جس طریقے سے جہل میں پرباہ جادب کو مارنے کی ساجی سرچی گئی ہم نیایک جانچ کی مانگ کریں گے اس گھٹنا میں دربنگا منڈل کارا میں قید ویچارہ دین قیدی پرباہ شیادب کے موت کے بعد شوکاکل پریجن سے ملاقات کر پپکو یادب نے نیایک جانچ کی مانگ کی دربنگا منڈل کارا میں پچھلے پانچ ورث سے قید ویچارہ دین قیدی پرباہ شیادب کی رگوار کی سباہ موت ہو گئے جس کے بعد پریجن جیل پرشاسن پر سارڈ گارڈ کا آروپ لگاتے ہوئے زہر دے کر مارنے کا آروپ لگا رہے ہیں جبکہ جیل پرشاسن کی مانے تو پرباہ شیادب کی اہلے سے ہوا اچانک طبیت خراب ہو گئے جس کے بعد اسے ترنتر ڈی ایم سی ایش بھی جا گیا جہاں اس کی موت ہو گئے وہیں جب اس بات کے جانکاری آپ سبیمو پپو یادب کو لگی تو ووٹ اویوار کی دیر شام پریف پریوار کے گھر پہنچے اور اس گھرنہ کی نیائی کی جانچ کی مانگ کی ہے وہیں پپو یادب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح پرباہ شیادب کے پریجن نے بتایا کی کہ اس طرح سے جیل میں پرباہ شیادب کو مارنے کی ساجش رچی گئی اس گھرنہ میں ہم نیائی کی جانچ کی مانگ کرتے ہیں کسی بھی پرستیتیوں میں یہ نیائی کی جانچ کا وشح ہے اویلم جیلر عدیچک اور جیلر کو سسپینٹ کیا جائے اور جنو کہ اس گھرنہ میں ستن لکتا ہے سبھی پر 302 کی مقدمات چلائے جائے وہیں انہوں نے کہا کہ جب جیل میں دنیا کے سارے غلط کام جیل سے ہونے لگے ہیں ایسے میں سرکار کو کرے قدم اٹھانے کیا ہوشکتا ہے وہیں پپو یادب نے کہا کہ جیل سے زیادہ سرکشت کہا جب جیل میں لوگ سرکشت نہیں بچیں گے تو اس سے زیادہ سرکشت تو کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے تب تو بچنے کے ہی امید کسی کو نہیں ہے اس لئے میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا جس کا سارگارڈ یہاں کے نیتاؤں کے ساتھ نیتاؤں اور پریکاریوں کا انہوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے ان کی بھی جاج ہونی چاہیے پورے جیل کی سیسٹی بھی پوٹیز کو کھنگالنا چاہیے اور دوشیوں کو جنہیت کر کری سے کری سزار دی جائے اس کے لئے میں سرکار سے یہ بات کروں گا اس سے پہلے پپو یادب بحری تھانہ چھتر میں ہوئے ٹریپل ہتیاکار میں مرد انیل سنگھ کے گھر اجھال پہنچے جہاں انہوں نے انیل سنگھ کے ماں پتنی اور ان کے لڑکوں سے ملاقات کر ساری باتوں کو جانکالی لی اور اپنے سنویدناوں کے ساتھ دکھ ویق کیا وہی انہوں نے کہا کہ یہ گھٹنا درباگے پورن ہے ہم اس گھٹنا میں ایسائیٹی چانچ کے مارک کرتے ہیں اور اسٹی ایف کا گھٹن کر سرکار سے اپرادیوں پر کاروائی کا آگ راہ پیٹ کرتے ہیں بزارے چلے ورز 2018 میں زمینی ویباد میں پرواز یادم نے اوچھ ہول کاؤنگا سے سنیل سنگھ کی حتیہ کے آروپ میں پچھے پانچ ورسے قید ویچارہ دین قیدی کے روپ میں تھے اسی زمینی ویباد میں ایک بار فیر 30 اپریل 2023 کو سنیل سنگھ کے بھائی روی پر جانلے با حملہ ہوا جس میں روی سنگھ کی موت ہو گئی اس معاملے میں گرثو یادب عبینندر عویناس چندرہاس اور راکیش کو آروپی بنائے گیا تھا جس میں پولیس نے چندرہاس اور راکیش کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا ستھا گرثو یادب عبینندر عبیناش پرار چل رہے تھے اور جس طریقے سے جیل میں پرواز یادب کو مارنے کی ساجیس رچی گئی ہم نیایک جانج کی مانگ کریں گے اس گھٹنا میں کسی بھی پرستیتیوں میں کہ یہ نیایک جانج کا بشہ ہے ابھینام سو بیٹینن کو سسپنٹ کیا جائے جیلر کو یہاں سے سسپنٹ کیا جائے اور جو جو لوگ انبالب ہیں اس پر تین صدو کا مکرمہ چلائے اب جیل سے زیادہ ہے سورکچیت کہاں جب جیل میں لوگ نہیں بچیں گے تو اب اس سے زیادہ سورکچہ تو کہیں نہیں ہو سکتی اب تو بچنے کی امید ہی کسی کو نہیں ہے تو ہم پھر ہم آگرہ کریں گے کہ یہ لگاتار بلی چڑھی جا رہی ہے دربھنگا کی اور پورا کا پورا دربھنگا مافیاؤں کے ہاتھ میں جمین مافیاؤں کے ہاتھ میں اور نیتاؤں کے ساتھ پورا گانت ساتھ گانت ان لوگ کی جانچ نیتا اور پدادکاریوں کے ساتھ کیا کیا ساتھ گانت ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور پورا جیل کے سی 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 ٹی بھی فوٹیز کو کھانگالنا چاہیے کہ کون لوگ کیا کیا سے کیا جا رہا ہے پوری کی پوری اس کی جانچ ہونی چاہیے اس نیوز کے پرائیو جک ہے میم ساب لیڈیز ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شو روم سباس چوک دربھنگا